پھر اس کے بعد دوسری جو آپ نے بات کی تھی کہ پنجاب کے اندر یہ جو مکمل ڈیڈ لکس میں مکمل ڈیڈ لکس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج دو تین باتیں امپورٹنٹ ہوئیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو چوتھا بینچ بنا تھا جنہوں نے ان کا پاسپورٹ مریم نواز صاحبہ نے پاسپورٹ واپس لینا تھا انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی درخواست واپس لے لی اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر نہیں جاریں اور جو ہے وہ آہم ساتھی نواز شیف صاحب بھی سعودی عرب نہیں آ رہے نواز شیف صاحب بھی سعودی عرب نہیں آ رہے اور آہ کل جو ہے وہ پنجاب اسیملی کا اجلاس بلالیا گیا اطلاع تھی ہیں کہ وہاں پر اجلاس بلالیا گیا اور اجلاس کس نے بلائے سپیکر نے بلوائے اور ساتھی جو لاہور ہائی کورٹ ہے انہوں نے یہ ڈائریکشنز دیئے ہیں کہ کل جو ہے کل تک جو صدر جو ہیں وہ گورنر سے کہیں کہ وہ حلف اٹھا لیں حلف اٹھا لیں حمزہ شہباز صاحب کا لیکن خبر یہ ہے کہ کل صبح یہ جو فیصلہ ہے کہ جو گورنر کو کہا صدر کو کہا گیا ہے کہ گورنر سے کہیں کہ وہ حلف اٹھا لیں تو وہاں پہ آہ یہ فیصلہ جو ہے یہ چیلنج ہونے جا رہا ہے انٹر کوٹ ہائی کورٹ کے اندر لاہور کے اندر یہ اپیل دائر ہونی جا رہی ہے کہ آرٹیکل ون تھرٹی سب کلاوز فائیو کے تہہ جو ہے وہ آہ پابند نہیں ہے گورنر گورنر کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے اس کا جب تک ایک چیف منسٹر دوسرے چیف منسٹر کو آہ جو ایک چیف منسٹر کام کر رہا ہے دوسرا کام نہیں تو وہ اس کے کوئی ڈیز نہیں ہے کوئی دن نہیں ہے کہ دس دن میں کرنا ہے پانچ دن میں کرنا ہے جب تک ایک عثمان مزدار صاحب بیٹھے ہیں تو عثمان صاحب بیٹھے ہیں وہاں پر کوئی کریسس نہیں ہے تو اس کو انٹرا کوٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں عظر صدیق صاحب عظر صدیق ایڈورکیٹ صاحب اور اس میں دوسری جو امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ لارجر بینچ بنایا جائے یعنی صبح یہ لارجر بینچ کی اور اگر لارجر بینچ فرض کریں نہیں بناتی اس اپیل کو انٹرٹین نہیں کرتے وہ یعنی لاہور ہائی کورٹ اس کو کیونکہ کل جو جلاس ہو رہا ہے وہ دوست محمد مزداری صاحب جو ڈپٹی سپیکر ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک اور سپیکر کے خلاف اس کے اوپر ہو رہا ہے جلاس حلب برداری الگ ہے اگر حلب برداری کل نہیں ہوتی انٹرا کوٹ اپیل اور انٹرا کوٹ اپیل اگر مسترد اپیل وہ سنوائی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آہ ہائی کورٹ جو ہے وہ مطلب وہ فیور میں چلا جائے گا عثمان مزدار صاحب کے امدان خان صاحب کے اور اگر نئی فیور میں جاتا فیصلہ تو وہ چلے جائیں گے آہ سپریم کورٹ میں اور یہاں یہ دن بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور ساتھ ہی تاتیلات آ رہی ہیں آہ عید کی اور عید کی تاتیلات کے بعد جیسے ہی سپریم کورٹ کھلے گی اور جیسے ہی الیکشن کمیشن کھلے گا تو اس کے بعد وہ آہ پچیس چھبیس لوگ جو ہیں وہ آہ ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں کم سے کم ایک ٹم کے لیے جنہوں نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالا تھا عمران خان صاحب کا جو ان کے جو لیگل ٹیم ہے ان کا یہ گیم پلین ہے اب گیم پلین کہلیں جو بھی کہلیں کہ وہ اس تاریخ تک کیونکہ دن تھوڑے ہیں اور درمیان میں تاتیلات ہیں تو اس لیے وہ درمیان میں آہ سپریم کورٹ جائیں گے سپریم کورٹ جا کے وہ دلائل دیں گے اس کے اوپر کہ کیا اختیار ہے اس بات کا کہ عدالت جو ہے وہ کہے وہ باؤنڈ کرے پریزیڈنٹ کو یا کہ جی آپ ضرور کل ہی اٹھائیں جبکہ آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں ہو یا اتنے ایک فنکشنل دورمنٹ وہ کہہ رہے ہیں کام کر رہی ہے پنجاب کے اندر کو کریسس تو نہیں ہے اور جو کریسس ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو منعرف ہو گئے ہیں یہ دلائل دینے جا رہے ہیں اچھا اب ان دلائل کی اوپر جو ہے وہ آہ حکومت جو ہے یعنی حمزہ شہباز صاحب کی جو حکومت ہے یا عطا طارد صاحب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ یہ آئین شکنی ہو رہی ہے اور قانون شکنی ہو رہی ہے کیونکہ یہ لوگ الیکٹ ہو گئے لیکن ان کا موقف یہ کہ الیکٹ کیسے ہو ہے یہ تو ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں اور اگر یہ الیکٹ ہو بھی گئے حمزہ شہباز تو اس کے فوراں ہی بعد آہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے اس ویسے کی نتیجے میں اور سپیکر آہ جو ہیں آہ پرویز علیہ صاحب ان سے کہیں گی اپنا اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ لیا تو حکومت گری جائے گی پنجاب کی تو پنجاب کے اندر مکمل طور پر ڈیڈ لوگ ہے مکمل پولٹیکل کونسٹیچوشنل پولٹیکل ہر طرح طرح سے ڈیڈ لوگ ہے اور آج جی امران خان صاحب بھی وہاں گئے ہمم انہوں نے کہا بیش لاگ لوگ تیار ہوں اسلامباد کی طرف آنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آہ مریم نواز صاحب نے وہاں پہ اپنی کمپیننگ شروع کی ہے کل رات کو بھی انہوں نے آہ جو ہے خطاب کیا تھا ایک آہ آہ بڑے اجتماع سے اور آہ اس کے بعد یہ ان دنوں بھی کرتی رہیں گی یقیناً اور وہ باہر نہیں جا رہی اچھا اب یہ سمبولک ہے اس کو ایزا اس کو علامتی طور پر لیا جائے ملکی سیاست میں کہ مریم نواز بھی سعودی عرب نہیں جا رہی اور نواز شریف بھی نہیں آ رہے تو پھر سعودی عربیہ جو ہے سعودی عربیہ میں کیا کیونکہ یہاں سے تو بہت بڑا ایک ڈیلگیشن جا رہا ہے بہت سارے بہت ساری شخصیات جا رہی ہیں لیکن وہ بہت ساری بہت ساری شخصیات کی جانے کی ٹائمنگز کچھ اولٹ پھلٹ ہو گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جب یہ شخصیات وہاں پہنچیں گی دو روز اور دورے پہ غالبا تو کل ہی وہاں ایک شخص اور پہنچے گا اپنے اپنی بہت مختصر ٹیم کے ساتھ سعودی عرب میں ایک تو یہ بہت ساری لوگ جا رہے ہوں گے یہاں سے بہت ساری اتحادی جا رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا ستر یا اس سے زیادہ سی ہے جو بھی ڈیلگیشن ہے یہ سارے جا رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھی ایک اور شخص اور اس کے ساتھ دو تین لوگ اور سعودی عرب پہنچ رہے ہوں گے اور ان کا نام ہے طیب اردگان اچھا طیب اردگان کا یہ دورہ اس لیے بہت اہم ہے کہ طیب اردگان آپ کو پتا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ جمال خوشوگی کے تعلقات جب خراب ہوئے تو اس کے بعد ایک معاملہ بلکل بگڑ گیا اس کے بعد خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ترکی کے صدر وہاں آ رہے ہیں اور ترکی کے صدر کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ان کا دورہ سعودی عرب کیونکہ یہ ریجنل پولٹیکس جو ہے جو کہ جس میں مختلف ریاستیں ایک دوسرے سے بات کر رہی ہیں نئے بلکس بن رہے ہیں اس میں ترکی کے صدر کا سعودی عربانہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اور ترکی یہاں سے اگر مختصر سا ٹیلیگیشن جاتا تو بڑے شارٹ بات کرتا شارٹ کرسپی شارٹ کیا ہے لانگ ٹرم پولیسیز کیا ہوں گی کیا ہوں گا لیکن جو کہ بہت سارے لوگ جا رہے ہیں سعودی عربی ریاض میری بات ہوئی تو وہ سنجیدہ لے رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں اتنے سارے لوگ کیوں آ رہے ہیں تو کیا ہے اب اپنے خرچے بے آ رہے ہیں حکومت آ کیوں کیوں مطبق خیریت تو ہے کیا مطبق کہاں کھاں پروٹوکال دیں گے کس کس کو جو سٹیڈیٹک بات ہو رہی ہونی تھی ان کی وہ پرائیم اسٹر اور فارم مینسٹر اور ایک دو اور لوگ اگر چلے جاتے ساتھ تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ سارے اتحادیاں سے جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ تکیں پروٹوکال دیں گے سب پاکستان کا بڑا احترام ہے وہاں پر لیکن اچھا میسیج نہیں جا رہا آپ سوچیں نا کہ پوری پارلیمنٹ اٹھ کے آ جائے ترکی سے یعنی کوئی تک بنتی ہے ترکی تیو بردگن کے ساتھ ساری پارلیمنٹ اٹھ کے آ جائے تک نہیں بنتی سر اس طرح ہوتا نہیں ہے کوئی امکانات ہے اردوان اور شباشری نہیں ابھی تک ابھی تک ایسی کوئی ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کیونکہ صرف جو ہے وہ مل رہے ہیں ایم بی ایس ایم بی ایس سعودی کی عادت سے مل رہے ہیں اور لیکن میں آپ صحیح سے کہہ رہا ہوں کہ ٹائمنگ صاحب دیکھیں نا کہ ٹائمنگز میں وہاں پر وہ ایک مختصاصر ڈیلیگیشن لے کے پہنچ رہے ہیں برحال یہ اب حکومت کا کام ہے کہ حکومت کس طرح سے اپنے آپ کو پریزینٹ کرتی ہے اور کس طرح کرتی ہے اور کس طرح سے وہ کیا بات کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ کیا معاملات ہو رہے ہیں ترکی کے ساتھ بھی ترکی کا بھی فائننشل کریسس ہے ترکی میں بھی فائننشل کریسس ہے وہاں پہ جو ہے وہ انویسمنٹس کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یوکرین ڈسکس ہوگا رشیا ڈسکس ہوگا ریجنل پولیٹیس ڈسکس ہوگی ایران ڈسکس ہوگا بہت کچھ ڈسکس ہوگا سیریہ ڈسکس ہوگا اراک کے الیکشنز اراک میں گورنمنٹ نہیں بن پا رہی وہ ڈسکس ہوگا بہت کچھ ڈسکس ہوگا لیکن مسئلہ یہاں سے جو ڈیالیکیشن جا رہا ہے وہ کیا ڈسکس کرے گا کہ سب کی الگ الگ پولیسیز ہیں اگر کہ یوکرین رشیا تو کچھ اور کسی کچھ اور پولیسی ہے کسی کی کچھ اور پولیسی ہے تو وہ ایک میمان کی طور پہ تو لیں گے لیکن اسٹریڈیجک ڈیالوگ شاید وہاں پہ اس اتنے بڑے وقت میں ممکن نہیں ہوتا اور ملک لیکن نہیں جاتے عموماً اس طرح سے اگر امریکہ نہیں بھی آنا ہے تو میں کانگریس نہیں آ جائے گی پوری اٹھ کے ساتھ ٹھیک ہے سیکٹری بلنکن آئیں گے کانگریس کا ڈیلیگیشن ہوگا مختصر لوگ جاتے ہیں تو یہاں اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں اس میں خادم بھی ہیں اس میں سیکٹریز بھی ہیں اس میں اہل خانہ بھی تو اس کو ان کو سعودی اربیہ جو ہے وہ سب کو کرے گا انٹرٹین لیکن معاشی بوران کے دوران اتنا بڑا شیئی ڈیلیگیشن نہ جاتا تو زیادہ مناسب ہوتا تو ایک تو یہ کل یہ کل اگلے ایک دو دن کے اندر یہ سارا کرایسیس ہے پھر اس کے بعد جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے پہلی بھی کہا تھا اور آج میں دوبارہ اس بات کو دور آ رہا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے شہباز شریف صاحب کے لیے یہ پیپس پارٹی کے لیے ضروری نہیں ہے یہ مورانا فضل الرحمن صاحب کے لیے ضروری نہیں ہے وہ کیمنٹ کے اندر ہیں وہ کیمنٹ میں موجود ہیں یہ حکومت جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اب شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے دنیا میں میں جب پریزنٹیشن کیسے ہوگی شہباز شیف صاحب کے سعودی عرب کے ساتھ ایسے تعلق آتے ہیں کہ شہباز شیف صاحب اکیلے بھی جا سکتے تھے میں آپ کو بتاؤں صرف ان کے ساتھ ایسے نقبال ہوتے تو اس ساتھ چلے جاتے خواج آصف ہوتے ایک آزار نواز شیف آ جاتے ہیں کوئی ہوتا لیکن یہ اتنا سارا بہت بڑا اتحادیوں کو ڈالے گئے جو مجبوری ہے جو سیاسی مجبوری ہے اور وہاں پر جا کر بات کرنا بات تو دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کے سعودی عربیہ ٹرکی امریکہ جو آپ کا ایران متحدہ عرب امارات انڈیا چائنہ رشیا ان کے ساتھ جو فورن پالیسی بنتی ہے وہ فورن پالیسی آپ کی اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ ڈرائیوٹ پالیسیز ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ آپ کے اچھے یا برے جو بھی ہیں مذہب تعلقات آپ کے ایسے ہیں کہ جو اسٹریڈیجک معاملات ہیں آپ کے مذہب یہ مذہب آپ یوگنڈا یوگنڈا بھی ہمارا ایک اچھا برادر ملک ہے لیکن یوگنڈا میں اور ترکی اور سعودی عربیہ یوئی میں بڑا فرق ہے ان دوروں میں